السلام علیکم دوستو کہانی مرکز کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی میرا نام سہر ہے میں آج جو کہانی آپ کو سنانے چاہ رہی ہوں یہ انتہائی دلچسپ ہے میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ہم لوگ تین بہن بھائی تھے میرے سے بڑے دو بھائی تھے اور مین کی ایک ہی بہن تھی اببہ نے دوسری شادی کر لی تو اببہ اممہ کے درمیان اکثر جھگڑا رہنے لگا اببہ اممہ کو اکثر مارا بھی کرتے تھے مگر ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا اس لیے ہم پر کچھ خاص اثر نہ بڑا اممہ کی اجانک وفات کے بعد ہم سہمے سہمے رہنے لگے اببہ بھی اب سارا وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزارتے تھے جب اممہ زندہ تھی تو اببہ نے دوسری بیوی کو علیدہ مکان میں رکھا تھا مگر اممہ کی وفات کے بعد اببہ اپنی دوسری بیوی کو ہمارے ساتھ لے آئے وہ ہم سے ہر کس پر پیار نہ کرتی تھی اور مجھ سے سارا سارا دن کام کروایا کرتی تھی بھائی بھی اس سے بہت تنگ آ گئے تھے مگر اببہ کو سارا قصور ہمارا ہی نظر آتا تھا میرے دونوں بھائی میرے پاس آئے اور بولے آپی یہ سب کیا ہے اببہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں پہلے وہ اممہ سے ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے تھے اور اب ہمارے ساتھ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا اور میں ان کو گلے لگا کر رونے لگتی دوسری طرف میری دوسری ماں بہت لالچی تھی میرے اببہ اکثر پیسے رکھ کر بھول جایا کرتے تھے اور میری دوسری اممہ وہاں سے پیسے اٹھا لیا کرتی تھی اور سارا الزان میرے بھائی پر لگا دیتی تھی جس پر اببہ اسے بہت مارا کرتے تھے میں اور میرا بھڑا بھائی اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتے مگر اببہ ہم پہ بھی الزام لگانے لگ گئے جب میں فرسٹیر میں ہوئی تو میں نے کالج آنا سٹارٹ کر دیا تو مجھے اس محول سے چھٹکارہ مل گیا اب میرا ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی تو میرے لئے دور دور سے بہت امیر لوگوں کے رشتے آنے لگے میری اممہ کو یہ بات ہرگز بھی پسند نہ تھی وہ خود کو ہی دنیا کی خوبصورت ترین عورت سمجھا کرتی تھی اور مجھے دوسروں کے سامنے زلیل کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھتی ہماری بہت زیادہ زمینیں تھی اببہ نے خوب ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جو کھیتی باری کیا کرتے تھے ان میں ایک کا نام گلام فرید تھا اس کا ایک لڑکا ہی تھا جس کی عمر بیس سال تھی وہ چھوٹیوں میں کچھ عرصے کے لیے اپنے اببہ کے پاس آیا ہوا تھا ان کا ہاتھ بٹانے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا دراز قرد سفید رنگ وہ خوبصورتی کے ساتھ بہت زہین بھی تھا وہ ایک اچھی نوکری پر بھی لگا ہوا تھا وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر آنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے میں نے من ہی من میں سوچا کہ یہ میرا شہزادہ بن کے رہے گا میں نے اس سے دوستی کر لی مجھے معلوم ہوا کہ دانش پولیس میں اوفیسر ہے اور کچھ چھٹیوں میں وہ یہاں سے واپس جلا جائے گا تو جانے سے پہلے دانش میرے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر میں بہت خوش ہوئی اور شرما گئی مگر اب مسئلہ اس بات کا تھا کہ ابات اس سے پہلے سے ہی بہت پسند کرتے تھے مگر میری دوسری ماں اس رشتے میں رکاوٹے کھڑی کرنے لگ گئیں مگر آخر کار میرے بھائیوں نے اور میں نے مل کر اپنی ماں کو منا ہی لیا اور جلدی میری شادی دانش سے تیپ آ گئی دانش مجھے لے کر شہر آ گیا شادی کو پانچ سال ہو گئے مگر ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی جا کر چیک اپ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو بانچ ہوں یہ بات صرف مجھ تک محدود تھی میں دانش کو بے حد چاہتی تھی اس لئے یہ سچ اس سے چھپانا چاہتی تھی دانش کو مجھ سے اولاد چاہیے تھی مگر ہر بار ہمارا جھگڑا اسی بات پر ہوتا کہ میں کوئی اولاد پیدا نہ کروں گی جس پر وہ مطمئن ہو جاتا میری اممہ فوت ہو چکی تھی اممہ کی وفات کے بعد میں ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہنے لگ گئی تھی میرا ابھی ستیلی ماں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے میں یہ بات بتا سکتی اس لئے میں نے یہ ساری بات اپنی ستیلی ماں کو کہہ سنائی اور میری ستیلی ماں نے مجھ مشورہ دیا کہ میں دانش کو سب بتا دوں اس رات پھر سے ہمارا جھگڑا ہوا تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میں کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی جس پر دانش بولا ارے میں نے کب کی ایسی بات تم پرشان نہ ہو میں بولی آج تمہاری امہ کی کوئل آئی تھی کہنے لگیں کہ دانش ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دھیر سارے بچے ہوں میں نے گاؤں میں ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے وہ ہمارے ہی پاس رہے گی تم دانش کو دوسری شادی کی اجازت دے دو بیٹی تو دے دو نہ اجازت دانش نے مزاق کے انداز میں کہا میں بولی وہی شادی پر شادی ایک شادی سے تم مردوں کا پیٹ ہی نہیں وڑتا جس مرد کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں وہ ایاشی کے لیے تین چار شادیاں کر لیتا ہے میں نے آہستہ آواز میں کہا دانش نے بڑی اپنایت کے ساتھ میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے بولنے لگا جاگیدار تو تمہارے ابو تھے انہوں نے کی ہیں دو شادیاں میں تو ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں میری ساتھ پشتوں میں کسی مرد نے دوسری شادی نہیں کی ہم ایاشی کے لیے نہیں گھر بسانے کے لیے شادی کرتے ہیں جس پر میرا شہرہ مزید لال ہو گیا اور میں گسے سے بولی تم مجھے تانے دے رہے ہو اور بات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ ابا نے امہ کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کی وہ بھی ہماری خاطر مگر یہاں تو میں زندہ ہوں کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی گلتی کی میں نے دروازے کو زور سے مارا اور بیڈروم سے چلی گئی گاڑی کی آواز پر دانش نے بیڈروم کی کھڑکی کا پردہ پیچھے کرتے ہوئے دیکھا میری گاڑ در سے باہر نکل رہی تھی دانش نے موبائل اٹھایا اور میری امی کو کول ملا دی امہ نے کول اٹھائی اور بولین جی دانش بیٹا بولو کیا بات ہے دانش نے جواب دیا آنٹی سہر آپ کے پاس آ رہی ہے آج کی اس بات پر جھگڑا ہوا آنٹی نے پوچھا وہ آج گاؤں سے امی کا فون آیا تھا دانش نے کہا تو امہ دانش کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی بول پڑی تو تمہاری ماں نے کہا ہوگا کہ تم دوسری شادی کر لو دانش بولا جی جس پر امہ نے بڑے دیمے لہجے میں کہا کہ تم فکر نہ کرو میں اسے سمجھاتی ہوں اور فون بند کر دیا دانش ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا کہ شاید میں نے اسے شادی کر کے بہت بڑی گلتی کر دی اس وقت صرف میں نے اپنے بارے میں سوچا تھا اپنے والدین کے بارے میں نہیں میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں اور وہ میرے بچے دیکھنا چاہتے ہیں وہ دادہ دادی بنا چاہتے ہیں مگر سہر ہے کہ وہ میری خوشی کے خاطر اور میرے گھر والوں کی خوشی کے خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی اس کے بعد مان بھی رہا ہوں مگر پھر بھی وہ مجھ سے لڑ کر چلی گئی نہ جانے کیوں وہ مجھے میری اولاد سے محروم رکھنا چاہتی ہے آہر کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سب کرنے کی دانش انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دانش کے ابا کمرے میں داہل ہوئے کیا بات ہے بیٹا پرشان لگ رہے ہو ابا بولے جس پر دانش نے جواب دیا جی ابا آئیے بیٹھئے میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی میں آج کل بہت برشان ہوں کیا ہوا ہے بیٹا سب خیریہ تو ہے نا میں نے آپ لوگوں کی ایک نامانی اور آپ لوگوں کو نراز کرتے ہوئے اپنی مرزی سے شادی کر لی مگر لگتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں صحیح ثابت نہیں ہوا اس لئے آپ جو بھی کریں گے میں اسے قبول کروں گا یہ کہہ کر میں چھپ کر گیا آہر میرے والدین کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے جس پر ابا مجھ پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اٹھے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے لگتا ہے پھر تمہاری ماں نے تم سے کوئی ذکر کیا ہے دوسری شادی کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں دانش نے جواب دیا دیکھو وہ تمہاری بیوی ہے یقیناً اسے کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایسا کہتی ہے تمہیں اس مسئلے کی جرد تک پہنچنا چاہیے ابا سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو ہے میں نے اسے کتنی بار پوچھا ہے مگر کچھ نہیں کہتی جس پر ابا بولے اصل مسئلہ دریافت کرو کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا گھر نہ بسے دانش نے تھکے لہجے میں بولا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی فریش ہو کر اس بارے میں سوچتا ہوں اگلے ہی دن دانش آفیس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی اس کے بیڈ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی دانش دیکھ کر بے حد حیران ہو گیا اور بجائے اس کے کے کچھ پوچھتا فوراں واپس آ گیا اور نوکر کا آواز دی یہ محترمہ کون ہے جو میرے کمرے میں جا پہنچی ہیں تو نوکر نے جواب دیا کہ بڑی بی نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ انہیں آپ کے کمرے تک پہنچا دوں دانش اس بات پر بے حد چونگیا کہ کیا کوئی چیز ہے یا عورت کے کمرے میں پہنچا دو اور وہ بھی میڈم آتے ہی میرے کمرے میں جا پہنچی ہے دانش چپ چاپ کمرے میں آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا جی تو کون ہے آپ اپنا تعرف کروائیں آپ خود ہی اپنی والدہ سے بات کر لیں وہ شرماتے ہوئے بولی دانش کو کچھ سمجھ نہ آئی وہ فوراں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا اور آتے ہی اممہ کو کول کی تو اممہ نے صاف کہہ دیا اب سے یہ یہی پر رہے گی اور تم بھی اس کو اچھی طرح سے جان پر رکھ لو کچھ دنوں تک تمہارا نکاح ہے یہ سن کر دانش بہت غصے میں آ گیا اممہ کو کیا ضرورت تھی اس کو یہاں بھیجنے کی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اممہ نے فون بند کر دیا دانش نے ابا کو فون ملایا اور ساری بات انہیں کہسنائی جس پر ابا بولے کہ کچھ دیر تک گھر پہنچتے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حال نکالتے ہیں دانش نے فون بند کیا اور کمرے کے اندر داہل ہوا اس پر ایک گہری نظر ڈالی وہ نہایت سرح لباس پہنے سجی سبری بیٹ پر اس طرح سے بیٹھی تھی کہ جیسے برسوں سے اسی کی ملکیت ہو دانش نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ مہمان ہیں آپ گیسپ روم میں جائیں تھوڑی دیر تک میں آپ سے آ کر بات کرتا ہوں یہ کہہ کر دانش نے ملازم کو آواز دی مگر اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا جس پر دانش بولا دیکھی میں پہلے ہی بہت پرشان ہوں میری پرشانی میں مزید اضافہ نہ کریں اور آگے بھر کر اس لڑکی کو بیٹ سے اٹھانے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا دانش بولا جلدی آؤ اسے یہاں سے لے کر جاؤ مگر یہ سہر تھی سہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو جاری ہو گئے تھے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہاں پر دانش کو سب بتانے اور اسے معافی مانگنے آئی تھی مگر آگے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی جس شخص سے اس قدر پیار کرتی تھی وہ کسی اور کو دلہن بنا کر اسی کے بیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جب دانش کی نظر اس پر پڑی تو دانش بہت کنفیوز ہو گیا اور فورن سہر کی طرف مڑا اور بولا ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو یہ لڑکی ہاں کون ہے یہ لڑکی سہر نے روتے ہوئے پوچھا یہ لڑکی امہ نے بھیجی ہے جس پر سہر فورن چلانے لگی تو ہاں امہ کی بھیجی ہوئی لڑکی سے آپ نے فورن شادی کر لی آپ کو تو بہت جلدی تھی میرے یہاں سے جانے کی اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب دانش نے بولا کیا فیصلہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی دانش نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر سہر نے ایک نہ سنی اتنے میں ملازم بھی آ گیا اور اببہ بھی اببہ نے سہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر سہر نے کسی کی نہ سنی اور وہاں سے چلی گئی جب گر پہنچی تو امہ نے پوچھا کہ کیا ہوا میں نے جواب تو کچھ نہ دیا مگر چند لمحے خموش ہونے کے بعد بولی کہ میں اب دانش کے ساتھ مزید نہیں رہوں گی میں اسے طلاق لینے لگی ہوں امہ نے فوراں بات کو ٹوکتے ہوئے کہا خبردار اگر ایسا کیا تو امہ بولی وجہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم اسے طلاق ہی لینا چاہتی ہو پہلے پہل تو تم دونوں میں بہت پیار تھا اب کیا ہوا میں بولی کہ امہ آپ تو جانتی ہیں میں بانچ ہوں میں چاہ کر بھی دانش کو اولاد نہیں دے سکتی جبکہ اس کی والدہ مجھے فون کر کے کہتی تھی کہ مجھے دھیر سارے بچے چاہیے میں نے اس کے لیے یہاں لڑکی دیکھ رکھی ہے اچھی دیر بعد امہ نے دانش کو کول کی اور اس سے یہ سب دریافت کیا کہ یہ کیا ماجہ ہے تم پر تو بہت یقین کرتی تھی میں کہ تم میری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوگے جس پر دانش نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ غلط سمجھ رہی ہے سہر سب کچھ غلط سمجھ رہی ہے جس پر امہ بولی کیا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس طرح کسی دانش نے امہ کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور یہ کہتے ہوئے ساری بات امہ کو بتائی جس پر امہ ہموش ہو گئی اور دانش بولا کہ وہ سب کو لے گھر آ رہا ہے وہی سب تیہ ہوگا یہ کہتے ہوئے دانش نے فون بند کر دیا تو امہ میرے پاس آئیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سہر بیٹا جیسا تم سمجھ رہی ہو نہیں امہ ایسا ہی ہے وہ مجھ سے جھوٹ بولتا رہا جھوٹے وعدے تھے اس کے سارے تو امہ بولی تم بھی تو اسے جھوٹ بولتی رہی اس پر میں نے کہا میں اسے سچ اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسے اس بات کا علم ہوگا کہ میں اسے کبھی بھی اولاد نہیں دے سکتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا امہ بولی دیکھو میں نے تمہارے والد سے دوسری شادی اس لیے کی کس نے مجھے سچ بتایا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں مگر میں اب تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے اس شرط پر شادی کی کہ اگر تم اور تمہاری اولاد مجھے کبول کرے گی تو ہی میں شادی کروں گی اور دیکھو تمہارے اببہ اس بات پر قائم رہے مگر میں بولی نہیں امہ ایسی بات نہیں ہے کیا مرد کا پیٹ ایک عورت سے نہیں بھرتا وہ اپنی حوص کے لیے دوسری دیزنی شادی کیے پھرتا ہے مرد کا دل اگر ایک پر آ بھی جائے تو دوسری کو دیکھ کر وہ بہک ضرور جاتا ہے جبکہ عورت تو ایک ہی کی ہو کر رہتی ہے عورت کی فطرت میں کیا ہے تو دانش نے جواب دیا وفا اور محبت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دانش تھا عورت کو بھی طلاق جافتہ بنانے والا تو مرد ہی ہوتا ہے میں نے تیز دھار لہچے میں بولا جس پر دانش بولا کہ عورت خود اسے مجبور کرتی ہے اب دیکھو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں مگر تم صرف مجھے تکلیف اور دکھ دیتی رہی اور مجھ سے سچ شپائے رکھا میں رونے لگ گئی اور کہنے لگی نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ تم مجھے کھو نہ دوں تمہارے ماں باپ مجھے زندگی بھر اس چیز کے تانے دیں گے کہ میں عمر بھر تو اولاد نہ دے سکی اور سچ بھی تو یہی ہے کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی آپ کے امہ ابا کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی میں روتی جا رہی تھی دانش نے مجھے چھپ کروانے کی بہت کوشش کی مگر میں نہ رکھی دانش مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے اس لیے میں نے تم سے چھوٹ بولا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے نہ اولاد نہ پیسہ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اتنے میں ابا بھی آگئے اور وہ لڑکی بھی ابا نے ساری حقیقت میرے سامنے بیان کر دی میں زارو کتا رونے لگی اور بھاگ کر دانش کے گلے لگ گئی اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی کیا یہ پیار کم تو نہ ہوگا وہ کہنے لگا پگلی پیار کبھی کم نہیں ہوتا یہ ہمیشہ ہی بڑھتا ہے یا تو خوشی کی صورت میں یا تو تکلیف میں جس پر میں بولی کہ آپ بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں جس پر دانش نے دوسری شادی تو نہ کی مگر ہم نے جائلڈ ہوم سے ایک بچہ گود لے لیا اور آج وہ پانچ سال کا ہے ہم ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے دانش جیسا شوہر ملا اللہ سے دعا ہے کہ دانش جیسا شوہر سب کے نصیب میں ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو دوسری شادی کی نوبت ہی نہ آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سال تھی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہن سکے شکریہ